بسم اللہ والصلاة والسلام ورسول اللہ ختم نبیین ورحمت العالمین انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی تخلیقی صلاحیت ہی ہوتی ہے جسے ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں اور کریٹیوٹی کی بنیاد پڑتی ہے اس کے تعلیم ادارے سے اس کے اس انوارمنٹ سے جس سے وہ ایکسپوسٹ ہوتا ہے دنیا میں مختلف تخلیقی فنکارے یا شہکار پیدا ہوئے اس وقت یہ استحقاق بن چکا ہے ویسٹرن دنیا کا تمام کریٹیوٹی اور ڈسکوریز اور انویٹیو قسم کی چیزیں مغرب سے جنم لے رہی ہیں آخر کار ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیسری دنیا جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے وہاں یہ جو کریٹیوٹی ہے تخلیقی صلاحیت پیدا کیوں نہیں ہو رہی کیا اس میں کوئی انہارنٹ ڈیفیشنسی ہے کیا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ڈی این ایز میں کوئی خالق کائنات نے ڈیفیشنسی رکھ دی ہے اور یہ ڈیفیشنسی ادھر میک اپ کر دی ہے ایسا بالکل نہیں ہے انسان ایک بہت بڑی تخلیقی صلاحیت کی طاقت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے تعلیمی نظام ایڈوکیشن سسٹم اور ہمارے تعلیم ادارے وہ تخلیقی صلاحیت ہم میں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اصل میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے یا ہمارا ایڈوکیشن سسٹم غلطی کہاں کر رہا ہے غلطی ایک پوائنٹ پر ہو رہی ہے وہ ہمیں غلطی سے خوف پیدا کرتا ہے غلطی کرنے سے ڈھراتا ہے گویا کہ ہمیں نفسیاتی طور پر ایک ہی چیز سے خوف زدہ کیا جاتا ہے تمام تعلیمی سسٹم میں کہ آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور غلطی کی آپ کو سزا ملے گی اور اس سزا کے خوف کے بعد ہم ساری زندگی غلطی سے بچنے کے اقدامات ہی کرتے رہتے ہیں اور یہ غلطی سے بچنے کے اقدامات اور یہ خوف انسان کی تخلیق کی صلاحیتوں کو صلاح دیتا ہے میں آپ کو ایک دو چھوٹے چھوٹی مثالیں پیش کروں گا میرے ایک انتہائی قریبی بہت عرصہ ہوگا وہ جپان گئے وہ ایک مزدور کی حادثیت سے گئے اور ایک کار کے پرزا بنانے کی فیکٹری میں انہیں جو ملا جبکہ وہ پرزا بنانے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے نہ ان کا تجربہ تھا اس کے باوجود انہوں نے ایسے انگیج کیا جیسے انہیں ایک بڑا سکلڈ پروفیشنل بندہ مل گیا ہو میں نے پوچھا انہوں نے کس بنا پر کیا انہوں نے کہا کہ ان کی ذہن میں یہ ہے کہ ہر انسان میں ایسی ایسی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں ہم نے ان صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہے تو میں نے کہا آپ کی صلاحیتیں ہیں کیسے نکالیں وہ کہنے لگے مجھے کہا کہ تم یہ پرزا بناو یہ آپ کے ساتھ پرزا بنایا جا رہا ہے اس کو تھوڑی دیر دیکھو اور پھر اسی طرح کا بنانے کی کوشش کرو میں نے ڈرتے ڈرتے پرزا بنانے کی کوشش کی تو پرزا سارے کا سارا خراب ہو گیا اب میں گھبرا گیا یہ کہے گا کہ اس کا تو کوئی سر پاؤن آپ بنانے میں کام جاب نہیں ہوئے اس نے کہا اس کا فکرہ تھا نو پرابلم میں نے پھر دوسرا بنایا وہ بھی غلط وہ بھی اس نے کہا تھوڑو اٹو اوے نو پرابلم اب میں حران ہوتا جا رہا تھا کہ ان کا نقصان کرتا جا رہا ہوں اور مجھے ڈانٹ کرنے کی بجائے کہہ رہا ہے کہ یو آر امپروویگ ناو تیسرا بنایا چوتھا بنایا کہتا ہے شام کو جو میرا پرزا تھا میں نے کوئی چالیس پچاز خراب کیے لیکن بل آخر شام کو جب میں نے کہنے لگا دیکھا یہ ہے آپ کی اندرونی صلاحیت ہم نے ساری جپانی قوم کو ایسے تیار کیا ہے اور دس ایدہ سیکنڈ لارڈیسٹ اکانومی اف دو ورڈ اٹ دا ٹائم پھر مجھے وہ پیکاسو کی سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے اس نے کہا تھا کہ ہر بچہ بنیادی طور پر آرٹسٹ ہوتا ہے اور ہم نے صرف اس کی اس صلاحیت کو بیدار کر کے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور جوانی تک اس کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیت کو بھی پروان چڑانا ہوتا ہے تو پھر پوائنٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کریٹیوٹی ہے اس کو ڈسکور کیسے کیا جائے اس میں میں دو چھوٹے چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک تو مشہور مثال ہے سرکن ربنسن نے اپنی ویڈیو میں پیش کی تھی کہ وہ ایک چھ سات سالہ بچی ہے سکول میں جب پڑتی تھی تو اس کے بارے میں اچھی رپورٹ نہیں آئی کہ اس کو بات جلدی سمجھ نہیں آتی تو تھوڑا اس کا سیکولوجیکل انیلیسز کروائیے گا وہ پھر سیکولوجسٹ کے پاس لے کر گئے اس کو کہا کہ اس کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے تو آپ ذرا انیلیسز کیجئے کیا ہے بچی کی ڈیفیشنسی اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ کریں وہ جو سیکولوجسٹ تھا اس نے اس کی والدہ کو کہا کہ چند لمحوں کے لئے آپ کی بچی کو میں ذرا الگ لے کے جاتا ہوں دوسرے کمرے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کہا کہ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک ریڈیو کو آن کیا اس میں میوزک تھا تو آن کرنے کے بعد انٹینشلی میں باہر نکل آیا اور تھوڑا 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 اپنے باڈی کو موو کرنا شروع کر دیا اس ریدم کے ساتھ سنکرونائز کیا اور فائنلی شی سٹارٹڈ ڈانسنگ اب میں اس کی والدہ کے پاس بیٹھا میں نے بتایا کہ یور دوٹر is a dancer thank you very much for listening god bless you موسیقی